شیشہ سموکنگ کے رجحان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے طبی ماہرین کے مطابق شیشہ کے بارے میں یہ رائے درست نہیں کہ اس کا فلیورٹ تباکو نقصان دے نہیں بلکہ یہ سگرٹ کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ محلق ہے سگرٹ نوشی کی نسبت اکے کی نسبت جو شیشہ نوشی جو آج کے لئے لوگ کر رہے ہیں بچے مارجوان پروفیسر آف چیسٹ میڈیسن ڈاکٹر زفر علی سید کہتے ہیں کہ شیشہ سموکنگ فیپڑوں دل دماغ نروس سسٹم کے کینسل سمیت مختلف امراض کا باعث بنتی ہے جبکہ حاملہ خواتین کے لئے بھی شیشہ سموکنگ انتہائی محلق ہے مین جو اس کا نقصان ہوتا ہے ریسپریٹی سسٹم میں جو سانس کی نالیاں ہیں آپ کی فیپڑیں ہیں آپ کے وہ خراب ہوتے ہیں سانس کی بیماریاں فیزیما گروپائٹس ہوتا ہے اور سرطان ہو سکتا ہے اس سے فیپڑے کا ہوتا ہے گلے کا سرطان بھی ہوتا ہے نڑکھڑے کا سرطان دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹ ہے وہ کارڈیو واسکلر سسٹم پہ ہے دیل اور شریعہ پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر زفر علی سید کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو شیشہ جیسے زہر قاتل سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ امتنائے تباکو نوشی کے قانون پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے یہ جو لوگ تعبیل اس کی لیتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو سگر نوشی کے بارے میں ہے آرڈیننس غلط پاتا ہے سموکنگ کے بارے میں کسی قسم کی بھی سموکنگ آپ لیں وہ آرڈیننس میں آتی ہے اب اس پر عمل کروانا وہ حکومت کا کام ہے تبی ماہرین کے مطابق شیشہ سموکنگ کے منفی رجحان کی جگہ نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی جانب مائل کرنے کے لئے حکومتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے کیمرامین زامن عباس کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو